اسلام ایڈوائزر مال و دولت میں اتنا اضافہ ہو جائے کہ وہ لوگ اتنا گھر بنا سکیں یاد رہے کہ اس دنیا میں ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ اس کے پاس اتنا رزق ہو کہ وہ خوشحال رہ سکے لیکن آپ جس کسی سے بھی بات کریں تو ہر کوئی اپنی کوئی پریشانی بیان کر رہا ہوتا ہے اور وہ یہ خواہش کرتا ہے کہ اس کے پاس جو رزق موجود ہے اس میں اور بھی اضافہ ہو جائے تو دوستو سب سے پہلے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ جس حال میں بھی ہوں اللہ کا شکر ادا کیا کریں اور اگر آپ کا دل ناشکری کی طرف مائل ہونے لگے تو اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھ لیا کریں ان لوگوں کے بارے میں سوچ لیا کریں جن کے پاس وقت پر کھانے کو بھی نہیں ہوتا تو یقین جانے کہ آپ کے دل میں فوراں اللہ کی نعمتوں کی قدر پیدا ہوگی جو آپ کے پاس موجود ہیں اور یوں آپ اللہ کا شکر ادا کرنے لگیں گے آج کی ویڈیو میں ہم اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے ایک انتہائی طاقتور وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے مال و دولت میں اتنا اضافہ ہو کہ وہ اپنا گھر دے سکیں یہ اللہ تعالیٰ کے تین صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے لیکن مہت ہی خاص اور زبردست وظیفہ ہے یہ اللہ کے کون سے صفاتی نام ہے اور ان کا وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے اس حوالے سے مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا دوستو ہم آپ کو آج کے ٹاپک کے حوالے سے تفصیل بھی بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے اور ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنیں دوستو یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی نام ہیں اور اللہ پاک کے ہر نام کی الگ الگ تاثیر ہے مثال کے طور پر رزق کے لیے اللہ تعالیٰ کا نام یا رزاقو اپنے اندر بڑی تاثیر رکھتا ہے اور یہی نام کافی ہو جاتا ہے اور اسی طرح اکابرین کا کہنا ہے کہ اگر آپ کسی مشکل میں مبتلا ہیں تو ایسے میں اللہ تعالیٰ کے ناموں یا رحمانو یا رحیمو کا ورد بہت ہی مجرب ہے اور اگر آپ چہرے کی خوبصورتی چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نام یا مصورو کا کسرت سے ورد بتایا جاتا ہے دوستو یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے جتنے بھی نام ہیں ان سب میں بڑی تاثیر ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان ناموں میں بڑی ہی طاقت رکھی ہے دوستو یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے جتنے بھی نام ہیں ان سب میں بڑی تاثیر ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان ناموں میں بڑی ہی طاقت رکھی ہے اور ہم آپ کے لئے آج رزق اور دولت میں اضافہ کا جو وظیفہ لائے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے تین صفاتی ناموں کا ہیں اور یہ وظیفہ بہت ہی طاقتور اور مجرب ہے اس لیے اس وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ لازمی کریں اس سے آپ کو ایسا فائدہ ہونے والا ہے کہ جس کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا یہ وظیفہ آپ نے مغرب کی نماز کے بعد پلیٹ میں چینی رکھ کر کرنا ہوگا اگر آپ اس وظیفے کو بتلائے گئے طریقے پر سچے دل کے ساتھ کر لیں تو یقین جانیں کہ آپ کے لیے رسک کے ایسے دروازے کھلیں گے کہ جس کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا دوستو اس وظیفے کے ساتھ آپ نے ایک عمل لازمی کرنا ہے اور وہ عمل یہ ہے کہ آپ نے روزانہ اللہ کی ذات کا کم از کم سو مرتبہ شکر ادا کرنا ہے ویسے تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے لیکن آپ نے اس بات کا احتمام کرنا ہے کہ روزانہ مختلف وقت میں مختلف مقامات پر آپ نے اللہ کا شکر دن میں سو مرتبہ لازمی ادا کرنا ہے دوستو شکر ادا کرنے سے جڑا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے یہ واقعہ آپ کو بتانے کے بعد آج کے وظیفے کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اے موسیٰ آپ جب بھی اللہ کے پاس کلام کرنے جائیں تو اللہ تعالیٰ سے میری طرف سے آپ نے ارز کرنا ہے کہ میرے پاس بہت رزق ہے اب مجھے رزق کی ضرورت نہیں ہے مجھے اور رزق نہ دیں حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ یہ عجیب شخص ہے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو اور برکت ہو اور یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اور رزق نہیں چاہیے البتہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہونے کے لئے تشریف لے گئے تو آپ نے اس شخص کی ساری بات اللہ رب العزت سے بیان فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں اس شخص کا رزق بند کر دوں گا اس شخص کو بولو کہ وہ میرا شکر ادا کرنا چھوڑ دے اس لئے دوستو آپ نے جو سب سے پہلے کام کرنا ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں ہر وقت شکر ادا کرتے رہنا ہے اس کے ساتھ آپ اگر کسی ایسے کام کرنے کے عادی ہیں جو اللہ کو سخت ناپسند ہے تو ایسے کام کو فوراں چھوڑ دیں اور اللہ پاک سے معافی مانگیں استغفار کریں اور ہمیشہ رزق حلال کھانے کی کوشش کریں حرام رزق سے اپنے آپ کو بچائیں دوستو ان شرائط کے ساتھ آپ نے ہمارے اس وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ایسی جگہ سے رزق پہنچے گا جہاں سے آپ کو گمان بنا ہوگا اس وظیفے کا طریقہ ملاحظہ فرمائیں جیسا کہ پہلے بھی بتایا کہ یہ وظیفہ آپ نے مغرب کی نماز کے بعد کرنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے اچھے طریقے سے پاک صاف کپڑے پہن کر مغرب کی نماز ادا کرنی ہے اور اس کے بعد وظیفہ کرنے کے لیے آپ نے اپنے سامنے ایک پلیٹ میں کوئی بھی میٹھی چیز رکھ لینی ہے اگر آپ چاہیں تو آپ حلوہ وغیرہ پہلے سے بنا کر چھوڑ سکتے ہیں اور نماز کے بعد پلیٹ میں اس حلوے کو اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں یا پھر چینی رکھ لیں یا کوئی بھی میٹھی چیز رکھ لیں اب آپ نے اس میٹھی چیز پر اللہ کے جو نام پڑھنے ہیں وہ یہ ہیں ان تین ناموں کو آپ نے تین سو تیرہ کی تعداد میں پڑھنا ہے اس عمل کی مکمل ترتیب یہ ہوگی کہ آپ نے سب سے پہلے مغرب کی نماز ادا کرنی ہے اس کے بعد آپ نے کسی پلیٹ میں کوئی بھی میٹھی چیز لے کر اپنے سامنے رکھ لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے تین مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے اور درودِ پاک کے بعد آپ نے اللہ کے ان تین صفاتی نام یا رزاقو یا فتاحو یا کریمو کو تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے اور آخر میں تین ہی مرتبہ دوبارہ آپ نے درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے اور یوں اس عمل کو مکمل کر لینا ہے اور اس عمل کو آپ نے حلوے پر دم کرنا ہے اور اس کو بچوں میں تقسیم کر دینا ہے اور بچوں سے اپنے رسک کے لیے اور اپنے مقصد کے لیے دعا کرانی ہے اور اگر آپ نے یہ عمل بجائے حلوے کے چینی پر کیا ہے تو آپ نے یہ چینی اپنے پاس رکھ لینی ہے اور اس چینی کو آپ جب بھی کوئی میٹھی چیز بنائیں اس میں آپ نے اسے استعمال کرنا ہے حلوہ بنائیں یا کوئی اور چیز بنائیں اس میں یہ چینی ڈالیں اور اس میٹھی چیز کو بچوں میں تقسیم کر کے اسی ترتیب سے ان سے دعا کروالیں یقین جانے یہ چھوٹے چھوٹے عامال ایسے ہیں جو کہ ہماری زندگیوں میں خوشحالی لاسکتے ہیں اور یاد رہے کہ بچوں کی دعا جلد قبول ہوتی ہے کیونکہ وہ معصوم ہوتے ہیں اس لیے یہ عمل بہت ہی پیارا اور طاقتور عمل ہے جتنے خلوص اور نیکنیتی کے ساتھ یہ عمل کیا جائے گا انشاءاللہ اتنا جلدی آپ کا مقصد پورا ہوگا آپ کے لیے رزق کے دروازے کھلیں گے اور آپ کو انشاءاللہ ایسی دولت نصیب ہوگی کہ آپ اپنا گھر بنا لیں گے اور عمل کو خود بھی یقین کامل کے ساتھ ضرور آزمائیں اور اس عمل کو باطلی مسلمانوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس عمل سے مستفید ہو سکیں آخر میں ایک گزارش یہ بھی کہ نماز کی پابندی لازمی کریں نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بڑے وعدیں ہیں نماز میں اللہ تعالیٰ نے رزق کی پریشانیوں کا حل رکھا ہے اس لیے گھر کے تمام افراد سے نماز کی پابندی لازمی کروائیں اللہ پاک سے اس کے فضل و کرم کی دعا مانگتے رہیں انشاءاللہ آپ پر اللہ کا ضرور کرم ہوگا خوش رہیں اور خوشیاں بکھیڑتے رہیں دوستو آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی وظیفہ یا موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کومنٹ سیکشن میں آگاہ کر سکتے ہیں ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیہ عطا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے آمین یا رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ